سنگر ادنان سامی اپنے نئی آلبم پریس ان پلے کے ساتھ آیا ہے اپنی آواز میں پریمیو کو پیار کا نظرانہ دینے آئے ہیں ادنان سامی ادنان سامی نے ہماری سموارتہ کومل شرما سے خاص پاتشیت کی اس وقت میں ساتھ بیٹھے ہیں ایک ایسے شخص جو سنگر بھی ہے ایکٹر بھی ہے میوزیشن بھی ہے اور کمپوزر بھی ہے اور بہت ساری ان میں خوبیاں ہیں اور ساتھ ہی ہینسوم اور کیوٹ بھی ہے ادنان سامی بہت زیادہ جنریس انٹردکشن دی اپنے لیکن ادنان کیا سوچتے ہیں کہ آدنان جس طرح سے فین آواز کو سنکے اور سکرین پہ دیکھ کے ادنان کو ہوتی ہے تو میرے خیال سے اتنی تاریفیں تو بہت کم ہوتی لگتی ہوئی نہیں تاریف جس انداز میں ہو وہ بہت ہی بڑا پیار کا ازار ہوتا ہے اور یہ آپ کی کرم نوازی ہے بیگی بیگی رابوں میں پھر تمہارا ایسی برسابوں میں پھونا ایسی برسابوں کے بارے میں کچھ کیونکہ کافی چرچہ میں وہ آنے لگی ہے جی بلکل لگتا نہیں ہے لگتا نہیں ہے کہ چار سال چار پان سال ہو گئے ہیں لگتا ہے کہ حالی میں میری آخری آلوم ریلیس ہوئی تھی لیکن بک کو وقت اتنے جلدی ملے کہ تیز رفتار میں گزر جاتا ہے جب انسان پیچھے دیکھتا ہے کہ ہاں باقی اتنا وقت گزر گیا ہے میرا پیلا سنگل گانا ریلیس جو سنگل تھا وہ ریلیس ہوا تھا نائنٹین ایڈی سکس میں میں ایسی برسابوں میں کچھ وقت چاہیے تھا تھوڑا سا بریک لینے کا میں نے کبھی بریک نہیں لیا پھر آہستہ آہستہ میں پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا پھر میں نے اس آلوم میں بہت الگ الگ قسم کے میں نے رنگ دیئے ہیں پہلی مرتبہ میں نے ایک صوفی گانا کمپوز کیا ہے پہلی مرتبہ میں نے ایک پنجابی گانے کو کمپوز کیا اور گیا ہے میں پنجابی بولتا ہوں میں پنجابی بولتا ہوں پنجابی دوست نے ہمیشہ مجھ سے گلا کیا کہ تسی پنجابی بول دیا ہے تسی ٹاملیچ گانا گیا ہے تسی ٹیلی پوز گیا ہے ملیابیچ گیا ہے ملیابیچ گیا ہے ملیابیچ گیا ہے کمیڈا گیا ہے مراتھی گیا ہے تسی پنجابیچ گانا کیا ہے بلکل انان بلکل صحیح کہ آپ کے فرینڈز نہیں کیونکہ آپ میں چنی خوبیاں ہیں اور جس طرح سے آپ آپ انڈین ویسٹرن پاپ جیس گاتے اور ہر لینگویز میں تو پنجابی تو ہونا ہی چاہیے لیکن آپ جس طرح سے بول گیا اور جس طرح سے اپنی فرینڈز کی باتیں باتانے میں مجھ سے رکا نہیں جارہا اگر آپ دو لائنز اس پنجابی کوڑی آر وکھو اکزم ٹیٹ دیکھ کے انہوں دل ہو گیا فلیٹ سینیج بج گئی ٹھا کر کے چکنگا میں دیبا پڑ کے بڑی ہوت لگ دی جس طرح سے بڑی ہوتا ہے